موسیقی 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 کا تکمیل بھی ہو جائے گی قرآن پاک کی دعا کبھی اتمام ہو جائے گا اسی طرح بہت سے لوگوں نے سوچا تھا یا سوچ کے رکھا ہوگا بھئی یہ مجھے صدقہ اللہ کی رامے کرنا تھا یہ خرچ اللہ کی رامے کرنا تھا رمضان میں تو نفل کے سواف فرض کے برابر ملتا ہے تو بھاراً اللہ نے ایک اور رات دے دی ہے ایک اور دن اللہ نے عطا فرما دیا تو ہم اس پہ خوشی منائیں افسوس تو نہیں ہونا ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا ہم اس پہ خوشی منائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان اوقات کو خیمتی بنائیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اس کے بعد پھر انشاءاللہ عید بھی منانی ہے اور عید کی بھی رات آئے گی جس کو لیلت الجائزہ یہ جائزہ اردو والا نہیں عربی والا ہے جائزہ عربی میں انام کو کہا جاتا ہے تو وہ انام کی رات لیلت الجائزہ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی جو کہ عید الفطر کی رات ہوگی جب رات پر بات کریں گے تو دن پر بھی بات کریں گے یعنی عید الفطر کا دن اس کے حوالے سے عید کی احمیت عید کا فلسفہ عید کی تاریخ اس پر تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر عید بنانے کے آداب بھی ہیں تو آداب بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد رمضان شریف تو چلا گیا اور ماہ شوال شروع ہو گیا تو رمضان کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں تو رمضان کے بعد کرنے کے بہت سارے کام ہیں کچھ کا یہاں پر ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے ہم دو روزوں کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے ہے نا عجیب سی بات دو روزے ہاں دو روزوں سے مراد ایک روزہ ماہ رمضان کا ایک روزہ پوری زندگی کا اس پر بھی انشاءاللہ کلام کیا جائے گا پھر ایک اور اہم نقطہ ماہ رمضان تو رخصت ہو رہا ہے لیکن ماہ رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس رہے گا تو اس قرآن پاک کے تحفے کی قدر کرنا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ و تعالیٰ پھر اس قرآن پاک سے تعلق کیسے مصبوط کیا جائے اور اس کی حقوق کیسے ادا کریں اس کی حقوق ہیں کیا اشارتاً دور ترجم قرآن میں بات ہوئی آج تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے اس پر بھی انشاءاللہ و تعالیٰ کلام ہوگا پھر ایک اور اہم بات ابھی تو پیارا پیارا مہینہ رمضان مبارک کا سب بہت اچھے بچے بنے ہوئے آج دن میں کچھ مساجد میں بیان بھی تھا تو وہاں پہ جملہ زبان پر آ گیا ماہ رمضان میں سب اچھے بچے بنے ہوئے ماشاءاللہ نمازیں بھی سب ادا کر رہے ہیں فرض کیا نوافل بھی ادا کر رہے ہیں چاند رات کو کیا ہوگا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے عید کی صبح فجر میں کیا حاضری ہوگی معلوم ہے نا تو رمضان کے بعد ایک محول رہے گا نہیں ابھی ایک محول ہے ماہ رمضان میں تو آسانی ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھ دے گی اب وہ محول جب نہیں رہے گا تو پھر کیا کریں تو پھر محول بنانا پڑے گا وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے یہ کام کرنا پڑے گا تو اس دینی محول کے اختیار کرنے یا اجتماعیت کو اختیار کرنے دینی جماعت دینی اجتماعیت میں شامل ہونے اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ساتھ امید کے وقت ہوگا ہمارے پاس ہم صورت الفاتحہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے کیوں آپ کو معلوم ہے کہ جب حفاظ قرآن پاک تلاوت فرماتے ہیں تراوی میں تو آخری رکعہ جب ہوتی ہے تکمیل قرآن پر تو وہ صورت الفاتحہ کے ساتھ البقرہ کی کچھ آیات بھی تلاوت کرتے ہیں وہ ذرا طویل ہو جائے گا معاملہ ہم صورت الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے اور ایک دو ایسی باتیں میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس سے ہمارا شوق بڑھے گا قرآن پاک کے سیکھنے کے اعتبار سے تو یہ تو میں نے لسٹ ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نا کہ آج کیا ہوگا دورہ ترجم قرآن میں تو شروع میں بھی بات دورہ ترجم قرآن کی اور آخر میں بھی دورہ ترجم قرآن کے زیل میں قرآن پاک کی پہلی صورت صورت الفاتحہ کا مطالعہ کر لیں گے درمیان میں لئیت الجائزہ عید الفطر عید الفطر کے آداب کا معاملہ رمضان کے بعد زندگی دو روزوں کا معاملہ قرآن پاک جو کہ تحفہ رمضان اس پر کلام قرآن پاک کی حقوق دین اجتماعی سے جڑنا یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے آپ کے سامنے آئیں گے یہ تو ہوگئے سمری تو اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے آج تھوڑا سا نشیس کو ہم ذرا ہلکے لائٹ موڈ میں رکھیں گے لائٹ موڈ سے مرحال قرآن کا اپنا ایک اجاز ہے قرآن کا اپنا ایک فلو ہے قرآن کی اپنی ایک تحصیر ہے اور آگے سے ہمارے کنٹرولوں سے بات بھی آتی ہے بھئے تی منٹ باقی رہ گئے ہیں ایک منٹ باقی رہ گئے ہیں جلدی سے وقفہ لینا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ساری جو پریشرز ہوتے ہیں ان سب میں تو بہرحال ایک فلو میں چلنا ضروری تھا آج تھوڑا سا ذرا سہولت ہے کہ وہ اس طرح کا پریشر نہیں ہے گوہ کہ بریکس بیچ میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ و تعالی اور بریک کا موقع بھی رہے گا لیکن یہ کہ سہولت سے بات ہم کریں گے تو آئیے آج کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے دورے درجم قرآن اس کا تھوڑا پس منظر تعرف اور حدیعہ تشکر بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں اچھا پہلے آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کل جب آخر میں دعا ہوئی تھی تو ایک مقام میں نے دعا کے درمیان میں پڑھا تھا بلکہ آغاز میں تو میں دو مقام آتی ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث مبارک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورت العراف قرآن حکیم میں اور اس کی آیت نمبر تین تالیس العراف آیت نمبر فورٹی تھی اچھا ایک بات یاد دی اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان میں خاص صبح جو ہمیں کور کرنا تھا اور سپیٹ تھوڑی آپ کو تیز بھی محسوس ہوئی تو میں نے بار بار گزارش کی تھی کہ اپنا نسخہ قرآن پاک کا رکھیں میں آپ کو کھول کے تو شاید نہ دکھا سکوں لیکن اس نسخے کے اندر بھی نوٹنگ موجود ہے الحمدللہ تو میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کا نسخہ سامنے رکھیں نوٹس لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور کچھ حوالے دیئے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آئندہ ان کو ریفر کر سکیں تو ایک حوالے میں پیش کر رہا ہوں صورت العراف کی آیت نمبر ہے تین تالیس فورٹی تری جنت والوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے جنت والے اللہ کے فضل سے جنت پہنچ جائیں گے تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی اچھا اب ایک بات موٹ کر لیں یہ ابھی پہلا آج کا سیشن ہے یعنی ٹویڈی فائی منٹس کے سیشن سنبھارے ہوا کرتے ہیں اس میں یہ آیت کا حوالہ آگیا العراف فورٹی تری آخر میں جب صورت الفاتحہ میں ہدایت کا ذکر آئے گا تو اس آیت کا حوالہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ دیا جائے لیکن تفصیل یہاں پر آ رہی جنت والے کیا کہہ رہے ہیں تمام شکر تعریف اللہ کے لئے جس نے یہاں جنت میں داخلے تک کی ہدایت عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے اور ہدایت کی کس قدر ضرورت ہے جنت میں داخلے تک ہدایت کے ہم محتاج ہیں ایک بات تو وہاں شکر کے ترانے ہوں گے گویا کہ دنیا میں بھی اللہ نعمت عطا فرمائے بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کل مجھے یاد آرہے جب ہم نے دعا کی تھی تکمیل قرآن کے موقع پر میں نے الفاظ پڑھے تھے تمام شکر تمام تعریف اللہ سبحان و تعالیٰ کی رئی ہے جو تمام جہان و کرب ہے اور جس کے فضل سے جس کی توفیق سے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق مل گئی اور اب ہرکی سے ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی تو یہ اگر ماہ رمضان کی 29 راتوں میں اور یہ تقریبا ہم نے پشلی دو سالوں میں کیلپلیشن کی ہے میکسیمم باسٹھ گھنٹے بنتے ہیں ساٹھ سے باسٹھ گھنٹہ میکسیمم تریسٹھ تک لے جائیے بس یہ ساٹھ سے تریسٹھ گھنٹوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ترجم قرآن کی تکمیل یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہ ہمارے ڈریکٹرز آپ کو سمجھ آتی ہیں نہ ہمارے اور ٹیم میمبرز کو سمجھ آتی ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے اور واقع ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے ایک دعا حدیث مبارکہ اور بھی ہیں ایک دعا پیش کر رہا ہوں احادیث مبارکہ میں دعایں آئی ہیں شکرانے کی جب کوئی کام پائے تکمیل کو پہنچتا اور مکمل ہو جاتا گویا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کلمات بھی ادا فرماتے الحمدللہ اللہ بھی عزتہ وجلالہ وتتم الصالحات تمام شکر تعریف اللہ کے لئے اس کی عزت و جلال کے ساتھ جس کی توفیش سے تمام نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں یہ اتنا بڑا کام یہ محض اللہ کے فضل سے پہ تکمیل کو پہنچا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر قرآن پاک بتاتا ہے شکر کا فائدہ تمہیں کو ہوگا اللہ کو شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے اللہ تعالیٰ دو غنیے بے نیاز ہیں سورہ ابراہیم کے آیتوں پر ساتھ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر ادا کروگے مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا شکر ادا کروگے مزید نعمت عطا کروں گا تو جو مل گیا اس پر شکر ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں عطا فرمائے گا اب ایک حدیعہ تشکر چلے فوراں اسی وقت ہم پیش کر لیتے ہیں ہم نے دعا بھی کی تھی اور ہم پیش بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ ہمارے کیو ٹی وی کی انتظامیہ اور کیو ٹی وی کے جو مالکان ہیں حاج عبدالرعو صاحب اور ان کی فیملی ماشاءاللہ ان کا بڑا کانٹروبیشن ہے بڑی محبت ہے اور قرآن پاک اور دین کی خدمت کا جذبہ ہے اور یقینا انہی کی سرپرستی میں اور ان کی ان کے تعامن سے ان کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت ہمیں یہاں پر میسر آئی ہے اللہ تعالیٰ حاج عبدالرعو صاحب کو ان کے گھرانے کو ان کے بزرگوں کو جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کو اپنی رحمتِ برکتِ عطا فرمائے جو گھرانے کے افراد حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رحمتِ برکتِ عطا فرمائے اور اس خدمتِ قرآنی کو اللہ تعالیٰ ان کے لئے توشہِ آخرت بنائے اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے کنٹرول لوگوں میں ہمارے بہت سارے ساتھی سب کے نام لینے میں ایسا لوگ کسی کا نام رہ جائیں جی تو میں نام تو نہیں لیتا لیکن بہارل وہ ساتھی ہمارے اس وقت موجود ہیں ٹرانسمیشن میں اور یہ ٹرانسمیشن جب ٹرانسمیٹ ہوتی ہے تو کنٹرول لوگوں کا معاملہ کیمرے کا معاملہ لائٹنگ کا معاملہ اور ایڈمسٹریڈیف پوائنٹ آگیو سے اور کمیونکیشن کے پوائنٹ آگیو سے نہ جانے کتنے ٹیکنیکل پوائنٹ آگیو سے وہ مجھے بھی زیادہ معلوم نہیں ہے وہ ہمارے ٹیکنیکل سائٹ کے لوگیں جو جانتے ہیں جتنے ہمارے ساتھیوں نے محنت کی اللہ تعالی ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے ہم دعا کر سکتے ہیں عجر تو اللہ تعالی ان کو عطا فرما سکتا ہے اسی طرح کانٹنٹ آپ دیکھتے رہے اس کانٹنٹ کی ڈیولپمنٹ میں ہماری قرآن اکیڈمی کے ساتھیوں کا بڑا تعاون رہا الحمدللہ اور کانٹنٹ تیار کرنا اس کو ڈیلیور کرنا اس کو پریزنٹ کرنا دن رات انہوں نے محنت کی اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نجانے کتنے لوگوں کا اس میں تعاون ہے وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے سب کو اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے اچھا یہ شکرانہ کیوں عطا کرنا واجب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندوں کا شکریہ عطا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گدار بھی نہیں ہوتا جو بندوں کا شکریہ عطا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گدار نہیں ہوتا تو اللہ ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے محنت کی اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اسکرین کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں اس کا ہم سب کو اندازہ نہیں ہے وہ ہی نہیں کو اندازہ ہے ان سب کو اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے اور یقینا یہاں میں شکر ادا کروں گا اور دعا کروں گا ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے جن کے ماضی میں طویل دروس قرآن کیو ٹی وی پر برسوں ماشاءاللہ نشر ہوتے رہے اور پوری دنیا نے اس سے استفادہ کیا انہوں نے اس حصہ شروع کیا تھا میں بھی ارز کروں گا انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمارے اور اساتذہ ہیں انجر نوید احمد صاحب اللہ تعالی ان کے مغفرت فرمائے کچھ عرصے ماضی میں عربی گرامر کے کلاس اس ماشاءاللہ کیو ٹی وی پر ان کے نشر ہوئے پوری دنیا نے اس سے بڑا استفادہ کیا تھا ان کی بھی بڑی محنت ہے اللہ ان سب کو اور جتنے لوگوں نے محنت کی تعاون کیا اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے اب آئیے تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے پس منظر رکھیں دور تجمع قرآن یہ بقیدہ ٹائٹل ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اڈنیس سو چوراسی میں سسنہ شروع کیا تھا لاہور میں اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم قرآن کی تلاوت کرتو رہے ہیں تراوی میں نماز تراوی میں قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہا اور جب ہم نبی کریم علیہ السلام کا قیام اللہ علیہ تحجد کا اعتمام دیکھتے ہیں وہ تو ایک تہائی رات سور مزرم میں ہم نے پڑھا تھا اور صحابہ اکرام کی تراوی اور اللہ کے پیغمبر کا ایک تہائی رات صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات اور دو تہائی رات اور مائے رمضان میں پوری پوری رات اللہ کے رسول قیام فرماتے تھے تو ہمارا معاملہ تراوی کا تو ڈیڑھ گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں پھر صحابہ اکرام کی تراوی تو پوری پوری رات چلتے ہی تھی اللہ اکبر کبیرہ تو ہمارے تراوی تو ہو رہی ہے لیکن ہم بہت جل فارغ ہو جاتے ہیں جبکہ رات قرآن پاک کے ساتھ بسر ہونی چاہی اور نمبر دو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے تو کیا اچھا ہو ڈاکٹر سراز صاحب نے سوچا رحمت اللہ علیہ کیا اچھا ہو کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی ساتھ بیان کر دیں اور تراوی کا ترویح سے بنا ہے بڑا پیارا نکتہ سمجھئے گا تراوی کا ترویح ترویح تھوڑا سا آرام کرنا تو ہمارے اسلاح و بزرگوں کا معامل یہ ہوتا تھا چار اکر تراوی کے بعد وقفہ ہوتا تھا کوئی نوافل ادا کرتا کوئی تراوی ادا کوئی معاف کیجئے گا تلاوت قرآن کا اعتمام کرتا اسکار کا اعتمام کرتا دعاوں کا اعتمام کرتا پھر چار اکر تراوی ہو جاتی پھر ایک گیپ آتا ترویح تھوڑا بیٹھ جاتے آرام کرتے وقفہ ہوتا اور پھر کوئی نوافل ادا کر لیتا انفرادی طور پر کوئی دعا کرتا کوئی تلاوت کرتا پھر چار اکت یوں پوری پوری رات ان کے قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر سراز صاحب نے ہی سوچا کہ بھائی یہ جو ترعاوی کے درمیان گیپ اسی کو استعمال کر لیتے تو انہوں نے ترتیب یہ فرمائی کہ چار اکت ترعاوی میں جتنا قرآن پڑھا جائے گا پہلے اس کا ترجمہ تشریح بیان ہوگا پھر چار اکت ترعاوی ادا کریں گے پھر بیٹھیں گے چار اکت اگلی اس کا ترجمہ تشریح پہلے بیان ہوگا پھر چار اکت ترعاوی تاکہ ابھی ترجمہ سنا تھوڑی تشریح کے ساتھ اب قرآن پاک نماز میں سنیں گے ترعاوی کی تو توجہ رہے گی انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے ترجمہ تشریح پھر چار اکت یوں انہوں نے شروع کیا تھا گرمیوں کی راتوں میں لاہور میں اس وقت تو سہری کے پہلے پہلے تھوڑا وہ فارغ کیا کرتے تھے لوگوں کو بہرحال یہ ہے جو انہوں نے سسرا شروع کیا نماز ترعاوی معا ترجمہ قرآن نماز ترعاوی معا ترجمہ قرآن اور الحمدلہ پاکستان میں دیر سو سے زیادہ مقامات پر اس سال بھی اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوا اور الحمدللہ مہا پر انتیس راتوں میں قرآن پاک کی تکمیل کا معاملہ اب یہ انتیس راتوں کو بھی سمجھیں ماہ رمضان مبارک کی انتیس راتوں میں ترجمہ قرآن کی تکمیل یہ انتیس راتوں میں اگر تو ترعاوی کی ترطیب رکھیں اس ترطیب کے مطابق روزانہ سمجھے کوئی چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں نماز عشاء ہے ترجمہ کا بیان ترعاوی ترجمہ کا بیان ترعاوی اور پھر مکمل اس کا ہونا تو اس کو بھی ہم نے کیلکلیٹ کیا تھا دیر سو گھنٹہ بنتا ہے اور دیر سو گھنٹوں میں تین مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ایک حافظ صاحب جو سناتے ہیں دو جو مدرس بیان کرتا ہے وہ ہر آیت تلاوت کرے گا اور تین اس کا ترجمہ بیان کرے گا پھر تشریبی کئی آیات کی ہوتی تین قرآن پاک کی تکمیل صرف ڈیر سو گھنٹوں میں ترعاوی کے ساتھ یہ تو رہا جو ڈاکٹر سران صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم شروع کیا اور اللہ مجھے بھی ان کے شاگرد ہونے کے ناتے اللہ کے فضل کرم سے بس یہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں کچھ اور نہ اس سے مقصود لیجے گا سن دو ہزار سے اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کراچی میں مختری مقامات پر بیس سال تک تو وہ ترطیب کے مطابق ہم چلتے رہے پھر کیا ہوا پھر آ گیا ماہ رمضان مبارک کا معاملہ دو ہزار بیس کا معاملہ اور پھر دو ہزار اکیس کا معاملہ بھی اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کا معاملہ کرونا کی وبا کا معاملہ پھیل گیا تو دو ہزار بیس پھر دو ہزار اکیس اور آج ہم بیٹھیں دو ہزار بیس دو ہزار بیس میں ایسا ہوا کہ بہت سارے مقامات پر وہ تراوی کے سسلہ ممکن نہیں تھا کیونکہ کووڈ کا معاملہ آ گیا تھا وہ پبلک لیسس پر کوئی اس طرح کا امکان نہیں رہا بہت سارے مقامات پر نہ ہو سکا ہمیں فکر بھی رہی تو پھر ایک خیال آیا اور وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ صاحبزادیں چوتھے نمبر پر ان کو خیال آیا عاصف حمیس صاحب کو کیوں نہ ہم کیو ٹی وی کے انتظامیہ سے ایک گزارش کریں کہ بھائی کیا اچھا ہو کہ اس پلیٹ فارم کو قرآن پاک کے ترجمے کے لئے بیان کیا جائیں اور الحمدللہ کیو ٹی وی کے انتظامیہ نے حاجی عبدالروس صاحب نے اس درخواست کو قبول کیا اور بڑی شفقت فرمائی اور وہ کہا جی ہاں آپ اس کو بیان کیجئے اور ہم نے گزارش کی کہ اس کا نام یہی رکھیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے رکھا دورہ ترجمے قرآن کہا جی بالکل اپروفڈ ہے اور الحمدلہ دوہدار بیس کے ماہ رمضان میں پہلی مرتبہ یہ سعادت یہاں میسر آئی پھر دوہدار اکیس کے رمضان میں یہ سعادت میسر آئی اور کل انتیس وی شب میں محض اللہ کے فضل سے تیسری مرتبہ دوہدار بائیس میں یہ سعادت یہاں کیو ٹی وی پر میسر آئی تو ایک سوال آپ لوگ نے کبھی سوچا ہوگا آج میں اس کا جواب آپ کو دے رہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو نماز ترابی کے ساتھ ترجمہ قرآن شروع کیا تھا آپ تو کیو ٹی وی پر دورہ ترجمہ قرآن بیان کر رہے ہیں آپ کی ترابی کدھر گئی سوال آسکتا ہے نا جی تو آج اس کا جواب ہم آپ کو دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے پیچھے ترابی ادا کرتا رہا الحمدللہ اور ہم رات کو ساڑھے بارہ سے دو بجے کے درمیان میں روزانہ ایک پارہ کمو بیش اس کی تلاوت کا اعتمام ترابی میں کرتے تھے کلیریٹی ہو گئی ہمیں تو بتا رہے ہیں آپ کے نماز ترابی کے ساتھ ترجمہ قرآن بیس سال تو آپ نے بیان کیا اس ترتیب سے کہ ترجمہ اور ترابی ترجمہ اور ترابی اب ترابی کہاں چلی گئی تو اب ترابی کہیں نہیں گئی ادھر ہی ہے الحمدللہ تو یہاں سے بیان کرنے کے بعد ہم گھر جاتے اور گھر میں بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ترابی کے اعتمام ہوتا اور کل انتیسویں شب میں ادھر بھی تکمیل ہوئی ادھر گھر میں بھی الحمدللہ ترابی میں تکمیل کا معاملہ ہوا بیٹیاں بھی ماشاء اللہ دو ہماری بلکہ تین بیٹیاں حافظہ ہیں ماشاء اللہ وہ بھی اپنے ترتیب کے مطابق اس کا اعتمام کرتی رہی ہیں بارحال یہ اللہ کی نعمت کا اظہار کل آیا دھنہ ذکر وَهَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّسْ جو نعمت اللہ تعالیٰ کو اطاف فرمائے یہ تو حضور سے مخاطبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی مشیح سے کیو ٹی لی پر دور ترجم قرآن کی سعادت میں اثر آئی اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ میڈیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد اور منفرد پروگرام ہے ہاں اسی کیو ٹی وی پر ہمارے اصلاح ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا جو دورہ ترجم قرآن انیس سو اٹھانوے کا ریکارڈڈ ہے وہ کئی سال تک نشر ہوا دنیا نے اس سے استفادہ کیا وہ ایک سو آٹھ گھنٹے اور جو بیان القرآن کے نام سے مشہور ہے اور دنیا اس سے واقف ہے آرڈیو میں ویڈیو میں پرنٹس شکل میں بھی موجود ہے وہ اپنی جگہ ریکارڈڈ ہے لیکن وہ ریکارڈڈ تھا برسوٹ کیو ٹی وی پر ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بیان القرآن قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ مقتصر تشریق کے ساتھ نشر ہوا لیکن لائف ٹیلی کاسٹ اور ماہی رمضان اور انتیس سراتیں اور محض باسٹھ گھنٹے یہ بہرحال ذالی کا فضل اللہ ہوتی ہی میں یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے چنانچہ یہ سعادت الحمدللہ کیوں ٹی وی پر میسر آئی اب ذرا تھوڑا سا اس کو انیلائز کیجئے ہمیں تھوڑا بہت اچھا جی ہمیں کوئی زیادہ شوق نہیں ہے کہ جناب کتنے لوگوں نے ہم سے کونٹیک کیا یہ کیا ہم اس کے بالکل فکر نہیں ہمارے پیش نظر یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے خدمت لے لیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے لیکن بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں مسلمان بھائی بہنیں ہمارے آباد ہیں اور جو اردو سمجھتے ہیں الحمدللہ انہوں نے اس سے استفادہ کیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے مقامات پر فیزیکری سکولرز یا اہل علم اویلیبل نہیں ہیں تو یہ ایک نعمت ہے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے ذریعے دنیا کے ڈیر سو ممالک سے زائد میں الحمدللہ یہ تعلقات جاری ہے اور لوگوں کو قرآن پاک ترجمع اور تشریف سننے کا موقع محصر آیا اور یہ صرف ایک ہی مہینے کے اندر انتیس راتوں میں محض تقریباً باسٹھ تریسٹھ گھنٹے میکسیمم ان کے اندر یہ تکمیل یہ محض اللہ سبحانو تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی سسلہ ہوا آئیے تھوڑی سی ترغیب وہ تشویق کا معاملہ بھی رہے جب بندہ قرآن پاک سے جڑتا ہے تو کیا کیا فضائل اس کے لئے ہیں قرآن پاک میں ہم نے پڑھا تھا کہ قل بی فضل اللہ و بی رحمتہ ف بی ذاری کا فلیفرحو یہ سورہ یونس کے آیت میں رٹھاون ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن پاک اللہ کے فضل سے عطا ہوا اور یہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوا اس کے ملے پر لوگوں کو خوشیہ بنانی چاہیے اگر اپنے آپ کو فورچنیٹ سمجھنا ہے خوش نصیف سمجھنا ہے سعادت من سمجھنا ہے تو قرآن پاک کے عطا ہونے پر کتنی آیت ہیں قرآن پاک میں چھ ہزار دو سو چھتیس جی کتنی ہیں چھ ہزار دو سو چھتیس سنیوی کیا ہیں آپ نے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے ہم نے سنیویے چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ تو کریکشن کر لیں اور چیک بھی کر لیجئے گا ابھی تو ایک دن اور ہے نا ہماری رمضان کا وقت ہوگا ہمارے پاس چیک کیسے کریں ہر صورت کے آخر میں اس کا آخری آئے تمبر ہوتا ہے نا تو کیلکلیٹر پر کر لیں اب تھی سمارٹ فون پر بھی کیلکلیٹر ہے اور ہم بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں بہت آباس کی بات بتا رہو میں آپ کو ہم اتنے سمارٹ ہو گئے کہ چار فیکر اپ ہم دماغ میں جمع بھی نہیں کر سکتے ہم اتنے سمارٹ ہو گئے تو چلے سمارٹ فون استعمال کر لیں گے الفاتحہ کی کتنی ہیں ساتھ ہیں البقرہ کی ٹو ایٹی سکس ہیں آل عبران کی دو سو ہیں آخر میں آ جائیں صورت الفلق میں پانچ ہے صورت الناس میں چھ ہیں یہ آپ کیلکلیٹ کریں گے تو بوٹل نائن آئے گا چھ ہدا دو سو چھتیس یہ چھ ہدا دو سو چھتیس آیات کی تلاوت ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں کرنے پر بھی سننے پر بھی سواب ملتا الحمدلہ آپ نے سنا اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور قبول فرمائے ایک ایک حرف کی اور پھر رمضان شریف ہو تو سواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ سواب اپنی جگہ پر ہے پھر ایک آیت کا سمجھنا ایک حرف کی تلاوت پر دس نہیں کی آئے یہ تو ہے جامع ترمیزی شریف کی روایت ایک آیت کو سمجھے تو کیا ہے حدیث ابن ماجہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا سو رکت نفل سے زیادہ افضل ہے اللہ اکبر ہاں ترجمہ بھی تھوڑی وضاحت بھی بات پتہ چل جائے کیا کرنے کو کہا گیا کس سے روکا گیا ایک آیت قرآن پاک کی سمجھنا سو رکت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سعادت ہمیں ملی ہیں جو قرآن کی سیکھنے سکھانے میں لگ جائے حدیث مبارک میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں جو سیکھیں قرآن اور سکھائیں دوسروں کو یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ ہیں اور سنیں آپ نے محسوس کیا ہوگا دعا بہت مختصر ہوتی تھی مجھے بھی فیل ہوتا تھا دعا کے لئے بہت کم ٹائم رہ جاتا کیا کریں قرآن پاک کا ترجمہ بھی مکمل کرنا ہے اور سارے پریشرز وہ جو ہے نا وقت مکمل ہو رہے ہیں پھر دوسرے پروگرام بھی آنے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ نے پورا کرایا تو کبھی اگر بھی آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا مجھے بھی فیل ہوتا ہے دعا بہت مختصر ہوئی اب آئیے ایک تسلیہ سن لیں حدیث ہے بہقی شریف میں یہ بھی حدیث کے کتاب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن حکیم میں مشغول رہا قرآن کریم میں مشغول رہا مصروف رہا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ان سو ان جو قرآن کریم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا تسلیہ ہوگی جو قرآن میں مشغول رہا حدیث مبارک میں ہے اور دعا نہ کر سکا اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے اس کے کلام کے ساتھ تم لگے ہونا تو جو قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اسے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا یہ ساری برکتیں ہمیں میسر آئیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور میں پوائنٹس کچھ لکھ کر آیا ہوں آپ سکین پر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے بندوں کا شکریہ بھی لازم ہے ہم پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں مالک اللہم اللہ کل حمد و لکا شکر اہلا تمام تعریف تیرے لیے تمام شکر تیرے لیے ہے کہ تیرے فضل سے یہ کام پائے تطبیل کو پہنچا اور پھر سے ہماری کیو ٹی وی کی انتظامی ہماری تمام یہاں کے ساتھی جنہوں نے محنت کی ہے ٹیکنیکل اسٹراف ادر وائز قرآن اکیڈمی کے ساتھی اور جتنے لوگوں نے محنت کی ہے میں پھر ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے انہیں اپنی برکت عطا فرمائے تو یہ ناظر اکرام ہوا دورے ترجمہ قرآن کا تھوڑا سا پس منظر جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا اور وہ معروف تو ہے ترابی اور ترجمہ ترابی اور ترجمہ لیکن بھارت یہ کیو ٹی وی کا سعادت کا پہلو ہے کہ تیسر سال تیسر سال کنزیکیٹیو ہے دوہدار بیس اکیس اور اب یہ دوہدار بائیس کہ کیو ٹی وی کو سعادت ملی ہے کہ انتیس راتوں میں قرآن پاک دورے ترجمہ قرآن اس پرگرام میں مکمل ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں مزید رحمتیں برکتیں عطا فرمائے تو ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے تو وفالت انشاءاللہ اس کے بعد حراف سے ملاقات رہتی اور یہ دورے ترجمہ قرآن کی عنوان سے پرگرام رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جاری السلام علیکم ورحمت